موسیقی 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 دیتے ہیں اس طرح ان کو ڈر آیا دھمکایا جا رہا ہے آخر حقیقت کیا ہے یہ کچھ آریں گے اسلام علیکم آئیشہ صاحبہ والیکم اسلام نادیا آپ کی بڑی میربانی آج آپ بس اللہ کا شکر بلکل ٹھیک اور آپ کی میربانی کہ آپ نے مجھے لائف لینے کی کوشش کی اور آج میں آپ سے تک پھر دوبارہ پہنچ گئی بہت عرصے بعد نہیں تینکیو ویلیمٹ آئیشہ کیونکہ بات یہ تھی کہ ہم تو کوشش یقیناً پہلے بھی کرتے لیکن تو اتنا زیادہ کچھ پولٹیکل چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھی نا پولٹیز آئیز ایشو ہو گیا تھا تو پھر شاید ایسا لگ رہا ہوتا کہ ہم پھر کوئی نے کوئی آپ کو پتہ ہے انکلز پر بڑے الزامات لگ جاتے کہ جی کوئی پولٹیکل ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں چلیں خیر آئیشہ میں بہت پیچھے سے شروع نہیں کرتی میں کل والی خبر سے شروع کرتی ہوں کہ کل جو پتا چلا کہ قانونی نوٹس آپ نے حمزہ شہباز شریف کو بھیجوایا ہے کیا اس کی وجہ تھی یہ وہ کوئی شادی کر رہے تھے یہ آپ نے اس میں بتایا کیا ہوا جی بلکل یہ وجہ بھی تھی اور میں پیچھے سے بھی شروع کرنا چاہوں گی نادیا ہاں کل سے شروع کرتے پھر پیچھے بات میں جاتے جی بلکل جی بلکل مجھے کچھ دنوں سے ایسی ریومرز مل رہی تھی اور تھریٹس آ رہی تھی ریومرز یہ تھی کہ یہ نئی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے اسی وجہ کی ایک کڑی ایک یہ ہی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھانے میں مروایا میرے پہ جھوٹے کیسز بنوائے گئے اور میری معصوم بچی کو بھی ساتھ انوالف کیا گیا اور میرے ملازموں کو بھی تو چار پانچ دن سے مجھے تھریٹس بھی آ رہی تھی کوئی عمران اور شہرائے شہرائز نام کے لوگوں کے ذریعے میڈیا سے کہ جی میڈیا کے لوگوں کے تھرو نہیں نجری ساری میڈیا کے لوگوں کے ریفرنٹ اچھا وہ جن سے آپ کے کوئی کلیکشن سے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو ایسی دمکیاں دے رہی لو نہیں نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ شباز شریف نے میرے پہ اور میرے بھائی یوسف آہد پہ اور میری بچی پہ نئے کیسز تیار کروا رہے ہیں ایف آئی آرز تو میرے کلیکشن جن سے بھی میرا تھا تعلق انہوں نے مجھے میرے بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھے اغاہ کیا پھر اس کے بعد ڈریکٹلی مجھے فون کر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حمزہ شباز کے بہت قریبی لوگ ہیں انہوں نے مجھے ڈریکٹ تھریڈز دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر آپ کی بیٹی پہ اور آپ کے بھائی یوسف آہد جو بہت اچھلتا پھرتا ہے اس کو بھی ہم نئی ایف آئی آرز میں اس دفعہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم حمزہ نے جی آئیشہ مجھے یہ بتایا کہ کل جو آپ نے ایک لیگل نوٹس بھیجوایا وہ آپ نے اس تھریڈز کو بیس کرتے ہوئے بھیجوایا یہ کوئی شادی کا بس لاتا ہے نہیں جی نہیں مجھے یہ پتا چلا اس کے بعد میں نے رابطہ حمزہ کی فیملی سے کرنے کی کوشش کی اور میرا اکثر کلسوم بیغم کلسوم صاحبہ کے جو ہے سٹاف وغیرہ ان سے رابطہ رہتا ہے انکر انواز شریف صاحب کو بھی میں اطلاع دیتی رہتی کہ مجھے ایسی تھریڈز آئیں جب میں نے ان کے آفیس اور ان کے گھر فون کرنے شروع کیے وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ لنڈن سے امریکہ جا رہے ہیں جو ان کی بہت پہلے کوئی بیغم تھی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن یا ترو تھاوزن میں رابیہ ڈاکٹر رابیہ یا جو بھی ہے ان سے شادی کرنا لگے ہیں اور ان لوگوں نے آج صبح چلے جانا تھا میں نے اس بات پر یقین نہیں کیا پھر میں نے جب پتا کیا تو مجھے کنفرم ہوا کہ اس میں صداقت ہے اور پی آئی کی فلائٹ سے یہ لوگ جا رہے تھے آٹھ نو ٹکٹ سوئی ہوئی تھی اس میں حمزہ کی بھی ٹکٹ تھی جو مجھے پتا چلا کسی کے ذریعے پھر میں نے ان کو لیگل نوٹس میں نے ان سے پہلے رابطہ کیا میں نے کہا دیکھیں اس کو ایم ای کھیبلی بیٹھ کے ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں آپ نے کس سے رابطہ کیا عائشہ میں نے جی حمزہ کی فیملی سے حمزہ کی جو حمزہ کی فیملی یعنی حمزہ شباز آپ سے رابطے میں ہیں میاں نواز شریف سے بھی آپ رابطے میں ہیں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں حمزہ شباز شریف صاحب کی جو دوسری والدہ ہے وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی بیغم صاحبہ کلسوم صاحبہ نے پہلے بھی آج سے ڈیٹھ سال پہلے بھی میرے مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر کی بہو اور انشاءاللہ تمہارے ساتھ اللہ پاک بہتر انصاف رہم کرے گا اور ہم لوگ بھی آپ کی انکل بہتر سوچیں گے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا تھا ان کی بیگم ہے یعنی کلسوم نواز صاحبہ نے جی 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 اور مریم نواز نے بھی مجھ سے رابطے میں کرتی رہی ہے جب تک وہ پولیٹکس میں نہیں آئی اوکے اب پولیٹیکل انٹرسٹ ان کے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جب جیسی وہ جیسی ان کا ایک دو ہوئے تھے وہ اس پہ آئی تھی انہوں نے کالیجز میں گئی اس سے پہلے ان کے فون نمبرز بھی میرے پاس تھے وہ مجھ سے خود بھی فون کٹی رہی انہوں نے میری بہن سے بھی بات کی تھی کہ میرے والد آئیشہ کے لیے بہت بہتر سوچ رہے ہیں اور ان کی سب سے بات ہوگی اور گوڈ نیوز ہوگی اس کے اچانک اقدام انہوں نے جب وہ سیاست میں ماشاءاللہ ان کا نام اچھا ہو گیا اور انہوں نے اپنے فون نمبرز بدل لیے اور کل جب مجھے یہ پتا چلا اور میں نادیا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل کا نوٹس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاکستانی یا کئی بھی عورت ہو جب آپ اس شہری اور قانونی طور پر اس کے نکاح میں پہلے میرے ساتھ ظلم کیا گیا اور مجھے انصاف دینے کے بجائے اتنے بڑے جو پاکستان کی ہستیاں ہیں جو اتنی بڑی پارٹی جو پاکستان کے اچھی نمبر ٹو پارٹی کلوائی جاتی ہے ان کے حکمران اور سیاستان ہیں اتنے بڑے ہم نے اپنے گھر کی بہو بیٹی کو ہم نے کرنٹ اسٹیٹس تو معلوم کر لیا لیکن میں اب اب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اتنے بڑے لوگ ہیں ملکی اتنے بڑی پارٹی کے ہیڈز ہیں لیڈرز ہیں اور مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ آپ کے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ آپ پہ بڑا فیزیکل ٹورچر ہوا ہے پھر آپ کا ایک میڈیکل بھی ہوا دس دن بعد اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو فیزیکل ریمانڈ پہ بھی رکھا گیا دس دن جس کا بعد میں ججز نے کہا کہ جی کسی خاتون کا تو اس طرح سے فیزیکل ریمانڈ نہیں ہوتا یہ تشدد چلیں ٹھیک ہے یہ آپ کے جو بھی فیملی میٹرز ہیں اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں نہیں چھے میرے پاس بلکل پروف سے اگر آپ کے پاس پروف ہے نا آئیشہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا فیملی میٹرز ہے نا فیملی ایشوز ہیں کانفلیکس ہیں پرابلمز آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسیپ نہیں کر رہے ہیں آپ ایکسیپ کرانا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں یہ جو چیز ہے جو مجھے زیادہ بڑا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ پہ تشدد کرائے گیا پولیس والے آپ کو اٹھا کے لے گئے آج تک آپ کو قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں ڈیرھ سال سے آپ کی بچی سکول نہیں جا پا رہی ہے یہ سب کیا ہو رہے آپ کے ساتھ بلکل یہ بلکل سچ ہے دو ہزار دہ یارہ میں انہوں نے سپٹمبر پہ میرے پہ ایک فیک ایف آئی آر بنا دی جس میں انہوں نے ایک فیلوپینو جو میرے پاس تین سال پرانے تھی اور اس کے بعد انہوں نے میں انچرم بیل میری بچی کی میری کروائی اور کچھ ملازموں کی اور انہوں نے اس کسی لڑکے کا فیلوپین لڑکے کو آگے کر کے اور میری جس ایجنسی سے میں نے لی تھی لوری بی اس کی انہوں نے ایجنسی ٹرس آسوسیئیٹ اور ان کی طرف سے ان کے بیٹے کی لوری بی کا جو اٹھائیس سالہ لڑکا جوان اس کے اوپر اس کو ایک کڈنیپ کرنے کی میرے اوپر ایک ایف آئی آر بنا دی گئی اور جس کا مجھ سے کوئی لنکی ہی نہیں تھا اور میرے گھر میں لوز نامی لڑکی تھی جو میرے گھر کام کرتی تھی عورت اور وہ میرے گھر کام کر رہی تھی اور میرا اس سے تھا وہ چھٹی پہ گئی ہے میری عمران علی حمزہ کے جو بہنویں ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی جو بھی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں کبھی میرے گھر ڈاکہ پڑھوا دیتے ہیں کبھی آپ مجھے ون سیمٹی ایٹ ڈی پہ لے گئے علی عمران اور حمزہ نے جا کے وہاں لاک کر دیا دو پیپرز تھے اس پہ کہا کے سائن کرے وہ اس میں ایک تھا کہ خلہ دے دے اور دوسرے میں یہ تھا کہ میں کچھ پیسے کی جمال آپ پہ فیزیکل ٹورچر بھی ہوا جس کا بعد میں میڈیکل ہوا جی 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 سب سے پہلے تو میرے پہ فیزیکل ٹورچر عمران علی یوسف نے اور حمزہ صاحب نے خود کیا تھا اور یہ عمران علی یوسف جو ہے وہ حمزہ شہباز کے بہنویں ہیں بہنویں ہیں جی اس کے بعد جو یہ میرے اوپر جو کیس ہوا مجھے انہوں نے سیشن کورٹ کے باہر سے میری بچی کو مجھے میری والدہ کو میرے قزن گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا اس کو اٹھا کے گاڑی میں سے باہر پھینک دیا گیا میری والدہ کو بھی دکہ دے دیا گیا اور میری بچی اور میرے ساتھ ایک اور لڑکی تھی ہمیں اٹھا کر کبھی کہہ اسلام پورا تھانا جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں ڈیفینس تھانے ہیں ہم پوچھے تھے ہمارا قصور کیا ہے بارہ بجے تک ہماری بیل تھی اور کوئی انہوں نے آرڈر سنانا تھا ٹھیک ہے آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ اس جنم کی آپ کو سزا دی جاری ہے کہ آپ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ آپ حمزہ شباز کی شرعی اور قانونی بیوی ہیں میں کلیم نہیں کر رہی میں حقیقتاً ان کی بیوی اور آج تک کبھی آپ نے دیکھا کسی بھی عورت نے اتی بڑی بات نہیں کی اور حمزہ شباز کی اگر میں ایک سکر نہ دیا میں آپ کو ایک چیز کلیر راجہ آپ کے یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ کئی سے بہت سے سوال ہم سب عورتیں ہیں اور ہم پاکستان ہم مسلمان بھی ہیں ہاں اسلام بھی ہے مذہب بھی ہے نہ میں کوئی توبہ ستافر ایسی ہوں کہ میں کسی کے اوپر کوئی بطان یا یہ لگاؤں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس سمجھ گئی آئیشہ میں واپس آتی ہوں میں آپ کے پوری بات سنوں گی آج ہم کا محصد بھی ہے ایک مجھے مقتصصہ بریک لینے دیجئے ناظرین آپ بریک سے واپس آئیں گے جب آئیشہ آت کے باہوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مسلم دنگ نون اس پہ خاموش ہے اس ساتھ میں یہ بھی کہا جا تھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیا واقعی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ پرگرام کے پہلے اسے میں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے کیا وہ ثبوت ہم تک دے سکیں گی آج اس پرگرام میں دکھا سکیں گی مقتصصہ بریک واپس آتا ہے میں ساتھ رہی جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور آج ہم بات کر رہے ہیں آئیشہ آہد صاحبہ سے اور ان سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ یہ بات کہتی ہیں اور اس بات کو بڑے وسوق کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ آج بھی ہمزہ شہباز شریف کی بیوی ہیں لیکن ان کے پاس ثبوت کیا ہے وہ بھی ان سے جانیں گے آئیشہ میں آپ سے ثبوت کی ضرور بات کروں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے جب بھی ذکر کیا کہ جو کل لیگل لوٹس آپ نے بجھوایا کہ ہمزہ شہباز بھی ہمزہ شہباز دوسری شادی نئی شادی بلکہ آپ نے کہا نئی شادی کرنے چاہ رہے تھے اپنی پرانی بیوی سے تو یہ کیسے ممکن ہے مطلب یہ کوئی جان نظر نہیں آ رہی مجھے آپ کے اپنی پرانی بیوی جس کو طلاف دے چکے تمہارا کیسے شادی کریں گے یہ تو اس کا جواب وہی دے سکتے مجھے نہیں پتا مجھے دوسری بیوی نہیں مجھے نہیں پتا وہ تیسری یا چوتھی بنیں گی کہ کونسی بنیں گی آپ کونسی تھی مجھے تو یہ پتا تھا میں تیسری ہوں اور جب آپ نے ان سے نگاہ کیا آپ کو تب بھی پتا تھا مجھے یہ پتا تھا وہ سب بیویوں کو ڈیورس دے چکے ہیں اور انہوں نے مجھے میری فیملی کو بڑا جن کو پتا تھا فیملی میں کچھ لوگوں کو ان کو سیٹسفائے کیا تھا انہوں نے یہاں تک میری بچی سے بھی رابطہ رکھا انہوں نے کہا بلکل کچھ ایسا نہیں ہے اور میں وقت آنے پہ کچھ دنوں کے لیے میری کوئی سیکرٹ میریج نہیں تھی ان سے ایک بات یہ بھی کلیر کر دوں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کی حالت بہت خراب ہے وہ سرجری کے لیے لڑنن جا رہی ہیں اور جیسے ہی وہ دس پندرہ دن میں ہو جیں گے پھر آہستہ آہستہ میں سب کو بتا دوں گا آئیشہ کا سیکرٹ میریج نہیں تھی آپ کی والدہ ایک انٹریویو میں کہتی ہیں کہ ان کو تو ڈیر سال بعد اس شادی کا بتا چلا جی جی میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں کہ میری میری فیملی کے ساتھ میں نے وہ آپ کو وہ سارا بتانا ہے کہ میری میری فیملی کے ساتھ کوئی میرے بھائی کے ساتھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے دنوں میں یہ بھی جب میرا کیس کھلا ہے تو اس میں بار بار ایک لوگ نون لیگ کے رانہ سناع اللہ صاحب جو ہے وزیر قانون جی 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 کریمنا لیڈی نعوذب اللہ میں انہوں نے ویسے جو بھی کہا ہے تو وہ میاں شباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے کہنے پہ کہا ہوگا وہ یہ مسئلہ تھا جی میں کوئی کریمنا لیڈی نہیں میں جیسی بھی اچھی ہوں بری ہوں حمزہ صاحب نے دیکھ کے شادی کی تھی نمبر ون جو کریمنا لیڈی وہ کہتے تھے وہ آج میں آپ کو یہاں کلیئر کرنا چاہتی ہوں سب کے سامنے اور پہلے بھی کئی دفعہ کیا میری اور میری فیملی کا بھائی کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ لڑائی پروپٹی سے پرابلم تھی جس کے میرے کیس چل رہا تھا فیملی میچر جس کی وجہ سے میرا فیملی سے ذرا رابطہ کم تھا ایک بہن سے رابطہ تھا پھپی سے تھی میری پھپی میرے نکاح میں بھی بیٹھی تھی اور دوسرا اس کی وجہ سے میں نے والدہ کو نہیں بتایا تھا اور دوسرا جو کریمنا لیڈی کہتے ہیں وہ میرے سارے کیسیز میاں حمزہ شباز شریف ان سے پہلے ان کے والد میاں شباز شریف صاحب کو علم تھا جو فیملی نے کی ہوئے تھے اور بینک میں جو کیا ہوا تھا پچھلے دنوں ایک وہ بھی کیس چل رہا تھا اور جو میرے نام پہ کمپنی تھی ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں نادیا کلیر ہو جائے آج موقع ملے پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے وہ جو کیس تھا میرے اوپر جو کیا ہوا تھا فیملی نے اس کو ہینڈل میاں حمزہ شباز شریف صاحب کر رہے تھے اور ان میں انہوں نے ان کا لائر ہیں پی بلوک میں گلبرگ میں ان کا نام کوٹ نہیں کرنا چاہتی ان کی ڈیوٹی تھی ایک ایمپی ہیں ہیں جو ان کی اس مطبعہ جو آپ پہ کیسز تھے وہ صاحب ان لوگوں نے کروائے تھے نہیں نہیں جو میرے لیگل جس کے لیے یہ کہتے تھے نا کرمنل لیڈی ہے ان کو میرے شوہر حمزہ شباز شریف صاحب ان کی اپنی لائر اپنے وکیلوں سے اور جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے سارے کاموں کو یا مسائل کو جو فیملی کی طرف سے ہوں ان کو ٹھیک کرتے وہ کروائے تھے وہ ہینڈل کر رہے تھے میرے مسئلے مسائل یا تک کہ بینک الفلا سے میری جو لیمٹ تھی میرے نام پہ میری کمپنی ایک تھی جس پہ میرے میں کام کرتی تھی اس کو بھی انہوں نے بینک آف پنجاب میں ٹرانسفر کر رہے تھے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں آئیشہ جو آپ کی شادی ہوئی ہے وہ شادی آپ کی ان سے ہوئی ہے سکسٹینٹ اپریل دوہزار دس ایسے ہی ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے نا یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کیا بات کر رہی ہیں یہ تو پھر اس کے بعد ہی ہوئی ہوگی کیونکہ میرے پاس دوہزار دس کے بعد بلکل آپ کا دوہزار دس کا میرے پاس دوہزار آٹھ کا بلکہ ایک کیس ہے جس میں ایک پاور آف ایٹرونی ہے اگر یہ کہا سکے ایک پاور آف ایٹرونی ہے جو آپ کے فادر کی طرف سے کلیم کی گئی ہے کہ آپ نے کوئی ان کی جائداد زبردستی یا جالساز طریقے سے اپنے نام کرانے کی کوشش کی وہ انہوں نے پاور آف ایٹرونی ریجسٹر آر کے آفیس میں کہ یہ پاور آف ایٹرونی جو ہے یہ بلکل قطعی طور پر غلط ہے اس میں میرے سگنیچرز نہیں ہیں میرے فنگر پرنٹس بھی نہیں ہیں یہ کئی اور سے آئے ہیں کسی اور نے کی ہیں پھر انہوں نے کچھ اخبارات میں بھی اس کی فوٹیج دی اور انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ہے جی جی میں آپ کو یہاں کوئی فرم کی ایسی کوئی دستابعہ ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہیں اس کے بعد یہ ہوا فائنلی کہ یہ جب پروف کرنا تھا تو پھر ایک اور فرم ہے جو کہ محمد اشرف ملک کی دیپیٹی انسپیکٹر جنرل اور پولیس ریٹائرڈ جن کی سینئر موز ٹرینڈ رائٹنگ اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ان کی ایک رپورٹ سامنے آئے جس میں انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کیا کہ جو فنگر پرنٹس تھے جو تھم ایمپریشن بیسیکلی جو تھم ایمپریشن تھا وہ آپ کے فادر کا نہیں تھا بلکہ شاید وہ کسی اور کا تھا یعنی اہد صاحب کا نہیں تھا اور پھر انہوں نے وہ ایک رپورٹ بھی سامنے لے کر آئے ان کا فنگر پرنٹ بھی سامنے لے کر آئے تو پھر یہ دوہزار آٹھ سے یہ چیز پھر کیا ہو رہی تھی آئیشہ میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں یہ مجھے پلٹیکل وکٹمائز نے کیا ایک کیس ہے نادی آپ سمجھ نہیں رہی کہ میری فیملی کی اور میری ان کی ایک نرازگی تھی جبکہ میرے والد بیمار ہو گئے تھے میرے میرے بھائی سے نرازگی تھی انہوں نے مجھ پہ ایک کیس کیا تھا جس کو میری سائٹ سے میاں حمزہ شباز شریف ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے اس رپورٹ کیا بھی جواب جو دیا تھا میاں حمزہ شباز شریف نے میرے یہ جو آہد آرکیٹ کا یہ پروپٹی کا مسئلہ تھا اس سارے پیپرز کو ٹھیک کروایا تھا کیونکہ اسی پاور آف ٹانی پہ آج ہمارا رازی نامہ بہن بھائیوں کا آپس میں ہوا کیونکہ وہ بلکل ٹھیک تھی جب بہن بھائی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ان میں لفٹ ہو جاتی ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے میری سائٹ سے میرے سارے کیسز کو میرے شوہر حمزہ شباز شریف اس سے پہلے میاں شباز شریف صاحب چلے ایک آفیسٹر کی ڈیوٹی لگائی تھی آپ کے فادر خود نون لیگ کے ایک ایم پی ایم میں نے رہ چکے ایم آرائیٹ پہلے رہ چکے پہلے رہ چکے تو ان کی ایک ایفیلیشن تھی نون لیگ کے ساتھ تو یہ شباز شریف آپ کا ساتھ دے رہے تھے شباز شریف کس کپیسٹی میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے جی جی ہماری میں ان کی نون لیگ کی میمبر بھی تھی میں ان کی ہیلت ٹاس فورس کی میمبر بھی تھی اور انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا میرا ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ تھا میرے والد کی ابو کی ان سے کافی دوستی تھی اور ان لوگوں کا ہمارا آپس میں ہم لوگوں کا فیملیز کا ملنا جلنا تھا اس لیے یہ کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی اور وہ کسی پارٹی کو یا کسی کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے اور آپ کو یہ بتاؤں یہ جو میرے فادر والے ڈاکومنٹس ہیں میں چاہتی تھی کہ آج یہ پوچھا جائے جوا کہ اسی پہ ہم بہن بھائیوں کی صلاح ہوئی دو ہزار دس میں اور یارہ میں شروع میں مطلب یہ جو جالی جالی جو تھام امپریشن تھا مگر آئیش اس کا کیا قصہ ہے جائلی تھام امپریشن کا بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ انہوں نے بیچ میں لائرز آپ کو پتہ ہے کئی چیزیں ایڈ کر کے اور فیملیز کو اور کیسز کو خراب کرتے ہیں اور اس میں انہی پیپرز پہ ہماری صلاح ہوئی کوٹ کے آپ ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جائلی پیپرز بلوانے میں شباز شریف صاحب آپ کے ساتھ تھے اس وقت بلکل نہیں بلکل کوئی جائلی پیپر نہ شباز شریف صاحب نے بلوایا یہ جو وکیل نے دیکھیں نا جس سینئر نو 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 یہ نہیں آپ سمجھ نہیں یہ ان کی سائٹ سے تھا میری فیملی کے وکیل کی طرف سے تھا میرے وکیل کی طرف سے نہیں تھا آپ اس چیز کو بلکل بلکل نکل 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 نو 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 نادیا لیٹ می فینش پلیس گیو می ٹو مینٹ آپ نے جو دو ہزار کا کھولا ہے وہ میری فیملی بیٹر تھا اس میں میری سپورٹ میرے شوہر حمزہ شباز نے اس سے پہلے میرے شباز شریف وہ مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے اور میں ان کی ہیلپ ٹاس فورس کی مہمبر تھی انہوں نے میرے سارے لیگل اور پرابلنز کیونکہ میری ڈیوورٹس اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہوگی تھی وہ ہنڈل کر رہے تھے اور سیکنڈ لی انہوں نے کوئی فورج ڈاکومنٹ نہ میں نے کیا چلے ٹھیک ہے نا آئیشہ لیکن ایک شخصی ہے جو آپ کو بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی وہ آج آپ کو بہو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے میں یہ آپ سے اسی لیے تو بیٹھی ہوں آپ کے چینل پہ آ کر بلکل بلکل اور میری آپ سے بھی اپیل ہے اگر آپ میرا سننا چاہیں گی تو میں بتاؤں گی نا آپ یہ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انہوں نے جی دو ہزار دس یارہ میس جب سب سے پہلے سولہ فیبریک کو جب مجھے حمزہ نے اٹھوا کر ون سیونٹی ایٹ جی مارل ٹاؤن میں بند کیا اس کے بعد ستارہ فیب کو صوبہ میرے ہی گھر ڈاکہ پڑا جس کا یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے یہ ایف آئی آئر نمبر ون 1 5 سے پولیس بلوا ہی میں ہے میری بیٹی اور لوت جو فلوپینو ہیں وہ اس کو انہوں نے ہم نے 1 5 بند کر دیا تھا میں نے ایف آئر کٹوا ہی وہ ہمزہ کے سارے ملازم میرے گھر میں تھے جنہوں نے اس کو ڈاکہ مار کے کچھ موبائل لیپ ٹاپ کچھ کیش اور ڈاکومنٹس ایسے کاغذات تھے کچھ ایٹ ٹکٹس تھی جو میں نے ٹرائول کیا ہوا تھا حمزہ کے ساتھ وہ لے کے غائب ہو گئے اس کے آج کیس میں نے پھر اس کے لیے ڈی اوپن کروا دیا اچھا عائشہ ہی جو ون سیونٹی اے ڈی آپ گھر بتا رہے ہیں اچھا بتا رہے ہیں پلیس آپ کنٹینو کرنے ہاں شو کرنے کرنے ہاں جی ساجے اس کے بعد ستارہ کو ہی جب یہ ڈاکہ پڑھا پولیس آئی اس کے بعد میں نے میغم کلسوم صاحبہ سے اس سے پہلے بھی رابطہ کیا ہوا تھا کیپٹن سبدر سے بھی کیا ہوا تھا میاں شباز شریف صاحب سے میڈیا کے دو بہت بڑے انکر ہیں میرے وہ بزرگوں کی طرح بھائیوں کی طرح انہوں نے کہا وہ میرے گھر آگے جیسے ہی پولیس پہنچی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ حمزہ کیا عائشہ کے ساتھ کروا رہا ہے جس پہ میاں شباز شریف صاحب نے انہیں کہا جی ہاں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری بہو ہے اور میں انشاءاللہ حمزہ ملیشیا گئے ہوئے آتے ہی اس کو فارمالائز کروا ہوں گا پھر میاں شباز شریف صاحب نے اپنا ایک آفیسر میرے اسی گھر میں اسی ڈرائنگ روم میں بیجا اس نے ساری بات سنی اس نے کہا بہن آپ کو مبارک جا کر میاں صاحب نے کہا ہے میاں شباز شریف صاحب نے ٹھیک ہے اور پھر ایک پاکستان کی بہت بڑی ہستی کنسٹرکشن گروپ کی ہیں وہ بیچ میں پڑے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی اور بیغم کلصوب صاحب نے بھی کہا میاں نواز شریف صاحب کے بھی مجھے پیغام آتے رہے دو ہزار یارہ سے لے کے ون سیونٹی ایٹ ڈی مجھے حمزہ نے کہا کہ آپ کے لیے گھر خرید ہے مجھے وہاں لے کر گئے وہاں جا کے انہوں نے اس گھر میں مجھے عمران علی یوسف نے اور حمزہ صاحب نے بند کر دیا اور مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کروانا چاہ رہے تھے کہ جو ان فیور کے میں آجی خلا یا کچھ ایسا کر لو کیونکہ انہوں نے ایک حلف اٹھایا تھا تو یہ گھر جو آپ کے نام پر خریدا تھا ون سیونٹی ایٹ ڈی اس کے کچھ پیپرز آپ کو دیئے دیں نہیں 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 جی مجھے کچھ نہیں دیا شکر الحمدللہ میں نے نہ ان سے نہ میری کسی پیسے کی ڈیمانڈ تھی نہ کسی گھر کی نہ کسی کی انہوں نے خود ہی مجھے کہا تھا عمرے پہ لے کے جانا تھا میری صرف ان سے عمرے کی ڈیمانڈ پہلے تھی اور کچھ بھی نہیں میرے حق مہر میں بھی میں آپ کو یہ چیز کلیر کر رہی ہوں اگر مجھے کسی پیسے کی لالچ ہو کسی عودے کی تو میں ان سے حق مہر میں صرف عمرہ نادیاں مت لکھواتی آپ بھی ایک عورت ہے اور آپ سمجھ سکتی ہیں مجھے اللہ کا دیا اللہ کا شکر بہت کچھ ہے بہت اللہ کا کرم ہے میاں نواز شریف صاحب سے بھی میرا رابطہ انڈریکٹلی ہوتا رہا کیپٹن سفدر صاحب سے مریم نواز سے مجھے یہ بھی بتاتی جائیں جو جتنے فیملی میمبر سے آپ کے رابطے رہے ہیں گلسم نواز صاحبہ سے بھی رہے ہیں پھر میاں شہباز شریف کے بھی کسی نہ کسی سٹاف آفیسرز وغیرہ سے رہے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں مریم نواز شریف سے بھی آپ بتا رہی ہیں کب تک رابطے رہے اور کب سے رابطے ختم ہوئے رابطے جی کچھ حرصہ جب کیس اسے میں آئی ہوں نا جیسے مریم سیاست میں آگئی اس کے بعد میرے سے رابطے نہیں ہوئے بیغم کلسوم سے بھی رابطہ اس کے بعد نہیں ہوئے ورنہ مریم سے میرا رابطہ تھا اور جو میاں شہباز شریف صاحب کی وائف ہے تیمینہ صاحبہ ان سے میرا رابطہ ابھی بھی ہے آج بھی میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہی کہا میرا سوال میں آپ کو ایک سمپل بات یہ بتاؤں میرا آج آپ کے انٹرویو پہ آپ نے جب مجھے کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور سب پاکستانی کیا میں دنیا کی ہر عورت کے لیے کہوں گی قانون سب کے لیے ایک ہے کیا میں نے شادی کرنا اگر اتنا بڑا گناہ ہے تو وہ میں نے کیا ہے حمزہ شباز اس کے بعد جو تشدد میرے ساتھ کیا گیا جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا جو آج تک میرے ساتھ ہو رہے وہ اس کی آپ داستان سنیں اور آپ فوٹیج کسی بھی میڈیا کی نکلوالے رعائے دن ہمارے گل پولیس آتی ہے پھر میڈیا اے آر وائی چینل دن چینل جو مجھے آئیشہ مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ شباز شریف آپ کو بیٹی مانتے تھے لیکن بہو کی ایسی سے قبول کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ تو میرا بھی ان سے سوال ہے اسی لیے تو میں جب پیچھے جاتی ہوں میں آپ کو کچھ کلپس دوں گی فوٹیج وغیرہ جو مجھے میڈیا نے دی ہے یہ میری گاڑی پہ میاں حمزہ شباز اور شباز شریف صاحب وغیرہ حملہ کروا دیتے ہیں اپنی پارٹی ورکر سے پولیس سے اور گارڈ سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر اسلحہ ہے اس کے اندر ڈرگز ہے اور اس طرح کی مجھے دھمکیاں آئے دن آتی ہیں آپ نے آج صبح مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا آئیشہ آپ میڈیا پہ آنے پہ اتنا گھبراتی کیوں ہیں آپ ثبوت دیتے ہیں کیوں گھبراتی ہیں آپ کو کیا کوئی تھریٹس ہے آپ بلیف کریں یقین میں اماناً کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں کے لاہور کے مانے ہوئے پروفیشنل کلرز کی تھریٹس ہیں کہ مجھے مروا دیا جائے گا اور مجھ پہ بے تہاشا ایف آئی آرز مجھ پہ اور بنا دی جائیں گی بائیس انہوں نے ایف آئی آرز کہا ہے کہ آئیشہ کے لیے پینڈنگ ہے یہ تھریٹس آپ تک کیسے پہنچتی ہیں جی کچھ میرے بھائی کے لوگ دیتے جو انہی کے پارٹیز کے لوگ ہیں کوئی جو ان کے بہت کلوز ہیں ان بچاروں کا نام نہیں وہ کہتے ہیں اگر آئیشہ ایک قدم اٹھائے گی میڈیا پہ آئے گی یا پریس کانفرنس کرے گی یا آئیشہ کوٹ میں جائے گی تو ہم دو قدم اٹھائیں گے آئیشہ آج آپ کو درنی لگ رہا آپ اتنا اوپنی یہ بات کر رہی ہیں میں آج ہر بات اوپن کروں گی انہوں نے میرے پاس ایک پریس ریلیز بجوائی انہوں نے وہ میں ابھی نہیں کوٹ میں دکھاؤں گی انہوں نے کہا اس پہ میں سائن کر دوں اور کہہ دوں کہ دوسری پارٹیز نے مجھے پلانٹ کر کے کیا ہے تو پچھلے دروازے سے حمزہ مجھے قبول کر لیں گے اور مجھے رکھ لیں گے یہ آپ کو پریس ریلیز بجوائی گئی ہے یا کوئی لے کر آیا جے جے کوئی ان کی فیملی میمبر خود لے کر آیا اور کس پارٹی کے لئے کہا کہ اس پارٹی پر رکھ دے یہ بھی میں نے کچھ کہنا چاہتی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن میں نے اس کو خکرا دیا میں نے کہا میں سچ بولنا ہے اور مر جائیں گے آئیشہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے اور یہ سچ کی بات سوچ کے آج آپ فانلی سکرین پر آئیے جو بڑے بڑے لوگ گبراتے ہیں آئیشہ ایک منٹ میں واپس آؤں گی مجھے مختصصہ بریک لینا ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور آج شاید میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آئیشہ please come with this some proof some evidences کیونکہ جب تک آپ یہ بات کہیں گی لوگ کچھ مال لیں گے کچھ نہیں مال لیں گے جو آپ سے پولٹیکلی جو پارٹی سے بھی نہیں فیور میں ہوں گے لیکن اصل بات یہ کہ مجھے کوئی پروف دیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ پروگرام میں آپ کوئی نہ کوئی پروف دیں گی کوئی تصویر دیں گی کوئی ایسی چیز ہوگی کوئی ایسی بات بتائیں گی مختصصہ بریک آئیشہ میں ایکسپیکٹ کروں گی بریک کے بعد آپ اسے کچھ نہ کچھ ایسا شیئر ضرور کریں گی جو آپ کی بات کی اتھانٹیسٹی کو پہ سٹیمپ ہوگا انڈوس کرے گا مختصصہ بریک ناظرین واپس آتے ہم آئے ساتھ رہیں جی ناظرین ویلکم بیک ٹو در شو ہے کوئی جواب اب وقت آئے کہ غیر ایک دفعہ پھر میں جاؤں گی آئیشہ آت کی جانب اور بریک پی جو میری کانونسیشن آئیشہ سے ہوئی ہے وہ یقیناً میں آپ سے ضرور یہاں پر تھوڑا سا شیئر کروں گی کیونکہ آئیشہ آت اگر جب میں نے بریک پی جاننے سے پہلے ان سے شاید تھوڑا سا یہ بات میں نے کی کہ لوگ یہ بانتے ہیں کہ جی وہ ثبوت لے کر آئے اگر وہ سچی ہیں آئیشہ آت سے میری بات ہوئی ان کا کہنا یہی ہے کہ بہت سارے ان کے پاس ثبوت ہیں لیکن ابھی وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں یا ابھی وہ نہیں دکھا سکتی وہ کورٹ میں یقیناً پیش کریں گی اور اس کے علاوہ میں نے ان سے ضد اس لیے بھی نہیں کی کہ دیفنٹلی کچھ فیملی فوٹوگرافز ہوتے ہیں ہزبن وائف کے آپس کے فوٹوگرافز ہیں لیکن ہمارے جو وہاں پر نہیں لا سکتی لیکن ہماری ٹیم کی جانب سے یہ یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ ثبوت دیکھے ہیں کہ آئیشہ آت صحیح ہے اور دوسری جو تھوڑی سی بات میں یہ کر دوں کہ مجھے کیوں ان کی بات پر تھوڑا یقین ہوتا ہے کیونکہ نونلی اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں میاب رادران کی وہ اس پر قاموشی اتیار کیے ہوئے ہیں اس تمام بریک کے دوران اور بریک سے قبل بھی حمزہ شہباز شریف کے ٹیلی فون نمبر پر ہمارے پروڈیوسر کی کال جاتی رہی موبائل سے بھی جاتی رہی پی سی آر کے جو اپنا جو آفیس کا نمبر ہے اس سے بھی کال کی جاتی رہی لیکن وہ کال نہ ریسیب ہو رہی ہے نہ میسیج کا ریپلائی ہو رہا ہے نہ میسیج کا ریپلائی ہوا تو یقیناً کچھ تو کچھ ہے جس پہ آپ نے خاموشی اتیار کی دی ہے اور ایک عورت سکرین پر آکے سچ بتا رہی ہے آئیشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو یہ شکایت ہے اب آپ ان سے کیا چاہتی ہیں اور جو تشدد کی کہانی ہے آپ کی وہ تھوڑا سا مجھے بتائیے نادیا ایک تو میں ان سے یہ چاہتی ہوں میں آپ کے چینل پہ جیسے آج مجھے موقع مل ہے آپ بھی کے چینل پہ میاں شباز شریف صاحب مریم لائن ڈروپ کر گئی ہے نہیں آئیشہ آپ کے واضح آ رہی ہے ناظرین رابطہ رابطہ ہمارا اس وقت منقطع ہوا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ہماراں ان سے دوبارہ سے رابطہ ہو لیکن بات صرف مقتصص یہ ہے کہ میں کوئی یہاں پر جج بن کے نہیں بیٹھی ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے آئیشہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ حلفاں صحیح کہہ رہی ہیں آل دو کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس بات پہ حلف بھی اٹھایا ہے جی آئیشہ آپ کے واضح مجھے آ رہی ہے پلیس کانٹینیو کیجئے گا اچھا جی میں آپ ہی کے چینل پہ آج پھر میں اپیل کرتی ہوں میاں حمزہ شباز سے میاں نواز شریف صاحب سے کیونکہ وہ پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی میں کے صدر بھی ہیں شریف فیملی کے سرپرست بھی ہیں اور وہ بڑے بن کر مجھے حمزہ کو میاں شباز شریف خادمی آلہ چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں اپنے آپ کو خادمی آلہ بھی کہلواتے ہیں وہ مجھے ہم چاروں میں سے کوئی بیٹھ جائے اور آپ کے چینل پہ آجے کسی پہ بھی آجے اور بیٹھ کر یہ چیزیں کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں کچھ میری اور حمزہ کی تصویریں ہیں کچھ ہمارے ٹیکس ہیں ایس ایم ایس ہیں کچھ فوٹیج ہماری ایک ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ لیں کسی بھی چینل پہ کوٹ پہ جانے سے پہلے ان کی فیملی کا کوئی بھی میمبر آجے آج میں سب چیزوں کے ساتھ ہوں میں اس لیے آپ کو نہیں دکھانا چاہتی ون سائیڈٹ کسی نون لیک کے کسی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر یا کسی کا بولنا نہیں بنتا ہے یہ ان میں سے جو ان کے فیملی میٹر میں سے فیملی میں سے یہ فیملی میٹر ہے ان میں سے کوئی آئے اور اس چیز کی وہ کر لے اگر میں اس میں غلط ثابت ہوں گی جو سزا پورا پاکستان مجھے دے گا اس کو ہس کے سہل ہوں گی اور دوسرا جو مجھ پہ تشدد کروایا گیا وہ انہوں نے میرے پہ دس دن کا ریمانڈ کروایا گیا کسی کوٹ میں بھی کسی دنیا میں بھی کسی عورت پہ دس دن کا تشدد ریمانڈ نہیں ہوتا فیزیکل ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ سے پہلی آپ پہ جو تشدد ہوا وہ تشدد کرنے والے پلس کے لوگ تھے اور وہ آدمی تھے مرد تھے جی جی مردوں نے مجھے مارا اور وہ آفیسرز نے مجھے بے دردی سے ہاتھوں سے مارا میرے کانوں میں سے خون نکلا مجھے کمر پھر تھڑے مارے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایک کاغذ پہ تم سائم کر دو اور مجھے اٹھا کر ایڈیشنل آئی جی کے گھر لے کر جانا آفیس لے کر جانا یا گھر پہ اگزیکل مجھے یاد نہیں ہے اور اس پہ لکھ دو کہ میرا اس بندے سے کوئی لنک نہیں حمزہ سے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے میڈیا پہ کچھ کہا تو باہر تمہاری بہنیں ماں بھائی بیٹی ان کو ہمیں آرڈر ہے اوپر سے کہ سب کو اٹھا لیا جائے جب مجھے مارا جاتا تھا ایک فون اٹ آن کر دیا جائیتا تھا اور کہا جاتا تھا رانہ صاحب میاں صاحب سن رہے چیخے لیکن شکر الحمدللہ میں روئی نہیں تھی میں عبادت کرتی رہی اور اللہ پاک نے مجھے اللہ اور اللہ کے جب گئے وہاں 365 کچھ تھے 365 وہاں پسونے بغیر جج نے اے بھی لگا دی اور رینسم بھی ڈال دی اور اسلا بھی ڈال دیا کیا اس جج کو دوبارہ کسی پوسٹ پہ آنا چاہیے کیا اور جو پولیس آفیسر جن کو میجر مبشر اللہ صاحب نے گلٹی کیا تھا اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ پولیس نے بد نیتی پہ یہ سارا قدمہ ہے اور پیچھے بہت بڑے اناثر ہیں انہیں چاہیے کہ آج جس پنجاب کی میں رہنے والی ہوں لاہور کی رہنے والی ہوں میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے کہ وہ بھی اس میں ایکشن لے اور میاں شباز شریف ایک کمیٹی بنائے اور آج تک وہ پولیس آفیسر کو سزا نہیں ملی وہ اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں اچھے ریاز پہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک عورت کو مارا مجھے لیڈیز پولیس نے انگلی تک نہیں لگئی وہ تھی بھی نہیں ایک دن آئی تھی جب وہ مجھے پانچ سو چھے میں کسی کے ایسا کوئی دفعہ اس میں مجھے کرانے اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں انہوں نے میرے موپے مکہ مارا کہ بھی تم نے پھر میڈیا کے سامنے بیغم کلسوم صاحبہ نواز شریف اور حمزہ کا نام آئیشہ یہ بات تو میں آپ سے ہم لوگ جتنی آپ کی باتیں وہ تمام عوام سن رہی ہے جو بھی اس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ بات ہے کیونکہ اب آپ اتنی اوپن لی اگر میڈیا پہ آئی ہیں تو یہ آپ کی بڑی کریج ہے بڑی حمت ہے اور فر گوڈ سیکھ یہ کب از کب نہ ہو کہ آج اگر یہ میڈیا پہ آنے کے بعد ان کو کوئی سزا دی جائے کیونکہ آج اگر میں آپ کا کچھ پچھلے سال کا ایک انٹریویو دیکھ رہی تھی تو اس میں اس وقت بھی آپ کو یقین تھا کہ آپ کو حمزہ شہباز ایک دن اپنا لیں گے آپ کے ساتھ غلط نہیں کریں گے آپ کو بیوی دنیا کے آگے تسلیم کر لیں گے کیا ابھی بھی آپ کا یہ یقین یہ بھرم قائم ہے یا ختم ہو چکا مجھے اپنے رب پہ بہت یقین ہے اور مجھے جو حمزہ نے مجھ سے قرآن پاک میرا خیال ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا اللہ پہ یقین ہے اللہ کے بعد دو جہانوں کا بادشاہ قرآن پاک اس پہ یقین ہے کیونکہ میں شادی کے لیے مانتی نہیں تھی مطلب انہوں نے کو مجبور نہیں کیا انہوں نے ایک ہی قرآن پاک بار بار اٹھاتے تھے میرے سر پہ بھی رکھتے تھے اور اپنے پہ بھی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مرتے دم تک نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ طلاق دوں گا تو مجھ سے شادی کر لو اور یہی بات کرتے تھے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے اور قرآن پاک پہ باقی حمزہ جانے حمزہ کا رب جانے اور حمزہ کی آپ کیا یہ میں آپ کو ایک چیز آپ کہتی ہیں نہیں بتا رہی اگر آج میرے خاندان کو میرے بھائی کو میری فیملی کو یا کسی بھی فیک کیسز یا کسی طرح کے کوئی فلان کیسز فلان پروپٹ جو گند ہوگا ذمہ دار میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب حمزہ شباز شریف مجھے آخری جواب دے دیں آئیشہ آخری جواب دے دیں اگر آئے بتا دیں آپ بتا نہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں ثبوت پیش نہیں کرتی وہ حمزہ شباز شریف کا یہ ٹیکس ہے جس کیونکہ آج جب میں میڈیا پہ آئی گئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آنے والی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی سیاستدان ایسا دراما اور دھوکہ نہ کرے وہ یہ ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گی یہ آپ کو آپ خود پڑھ لیں اور میں فون آگے کر دیتی ہوں کیونکہ میری زبان زیب نہیں دیتی میں نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی کہوں گی جیسے دوسرے ایم پی از ایم اینس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور میں بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح اور پاکستان کی بیٹیوں بہن ہوں اور یہ ٹیکس پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بیٹی کو تماشا نہ بنائیں کسی بیٹی کو کوٹ میں چھپ دینا پڑیں کسی بیٹی کو میڈیا پہ آکے ٹیکس مجھے ملیا ہے لیکن یہ ٹیکس پید میں نہ پڑھ سکوں آئیشہ اور کسی کسی بیٹی کو ایسی دھمکیاں نہ دی جائیں اور کسی بیوی کو حمزہ ایسے تماشا نہ بناو بیوی کی یہ چھوڑنے کا بھی چھوڑنے کا بھی چھوڑی طریقہ ہے آئیشہ آپ کی بات پہنچ گئی اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں چاری تھی میں آپ سے کچھ مزید بات کرتی کچھ نہیں تو اٹلیس آپ کو شیئر کرتی ناظرین یہ ہے صورتحال اور یہ ہے اگر اس میں صداقت ہے یہ صداقت نہیں ہے میں پھر کہوں گی کہ میں جاج نہیں ہوں کہ اس کا فیصلہ کروں لیکن اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو اس کا جواب میاں شہباز شریف کی جانب سے میاں نواز شریف کی جانب سے یا حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یا مریم صاحبہ کی جانب سے اب ضرور آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے فلا دیجئے پروگرم میں کوئی جواب سے نہ دیں مرزا قجازت اللہ حافظ